ہیلو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے مندر کے بارے میں جو سچ میں ایک بہتی عدبت مندر ہے اس مندر میں جانے والے کی سانسیں اٹھکی رہتی ہے اس مندر میں جانے کے لیے ہر کسی کی حمد نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ یہ مندر کھڑی چٹان پر لٹکا ہوا ہے ہم نے کئی دیوی دیوتاو کی مندر دیکھے ہیں جو پہاڑوں پر بنے ہوئے ہیں کئی مندروں تک تو پہنچنا بہت کٹھن ہوتا ہے لیکن بھگوان کے آشیرواد سے اور بھکتوں کی شردہ سے لوگ وہاں درشن پاتے ہیں ایسے ہی درگم و پراشن مندروں میں سے ایک ستان کے بارے میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں یہ مندر جتنا درگم ہے اتنا ہی لوگوں کی آستہ کا کیندر بھی ہے اس مندر تک پہنچنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی آکرشن کا کیندر بھی بنا ہوا ہے کیونکہ یہ مندر دنیا کا ایک ایسا مندر ہے جو ہوا میں بنا ہوا ہے اور یہ مندر ہوا میں جھولتا بھی رہتا ہے لوگوں کے مند میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہوا میں جھولتے اس مندر پر لوگ درشن کے لئے کیسے جاتے ہوں گے لیکن اس آشیر جنک مندر میں لوگوں کو ان کی آستہ ان کو کھینچ کر لے ہی آتی ہے اس پراشن مندر کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں کھڑی چٹان کے سہارے ہوا میں لٹکا مندر کافی عدبوت ہے مندر کا ہوا میں لٹکے ہونے کے قارن اس کا نام ہینگنگ ٹیمپل رکھا گیا ہے مطلب لٹکتا ہوا مندر یا عدبوت مندر چین کے شہر تاتھوں سے لگ بھگ 65 کلومیٹر کی دوری پر ہے شانسی پرانت کے ہنیان قصبے میں ستھت ہنگ پہاڑی کے بہت سنکرستان پر بنایا گیا یہ مندر بہتی لمبا ہے گھنی پہاڑیوں کے بیچ گھاٹی میں فیلے ایک چھوٹے سے بیسن پر یہ مندر بنا ہوا ہے گھاٹی کے دونوں طرف قریب 100 میٹر اونچی سیدھی کھڑی چٹانے ہیں یا مندر ایسی ہی سیدھی کھڑی چٹان پر لگ بھگ 50 میٹر کی اونچائی پر بنا ہوا ہے جو دور سے دیکھنے پر ہوا میں لٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے یا مندر ایک عدبوت کلا اور شنسکریتی کا عدبوت کیندر ہے مانا جاتا ہے کہ اس مندر کے نرمان میں بودھ تاؤ اور کنفیوزیس دھرموں کی مشریت شیلی کا سنگم ہے اس کا آدھے سے زیادہ بھاگ ہوا میں لٹکے ہونے سے یا مندر پورے وش میں ہینگنگ ٹیمپل کے نام سے فیمس ہے مندر کا نرمان قریب 1500 سال پہلے ہوا تھا تب سے لے کر آج تک اس مندر کا آدھے سے زیادہ حصہ ہوا میں ہی لٹکا ہوا ہے اس مندر کا نام شوان کھونگ ہے جس کا انگریجی میں مطلب ہوتا ہے ہینگنگ ٹیمپل چین کے سرکچت پراشن واسطہ نرمانوں میں سے یا مندر ایک عدبوت نرمان ہے اس ایتیہاسک مندر کو وش بھر کے پریٹک دیکھنے آتے ہیں اس وجہ سے سال بھر یہاں پریٹکوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے چین میں بودھ، تاؤ اور کنفیجیس دھرموں کی مشرک سیلی سے بنا یا ایک لوتا عدبوت مندر سرکچت بچا ہے اس مندر میں چھوٹے بڑے چالیس سے ادھیک بھون ومنڈپ ہیں جو چٹان پر گاڑے ہوئے لکڑیوں سے ٹکایا ہوا ہے اس طرح ہوا میں بنے ہوئے لکڑی کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی سانسیں اٹکی رہتی ہے یا بہو منجلہ مندر دس سے ادھیک پتلی پتلی لکڑیوں پر کھڑا ہے مندر پر پہاڑی کی چٹان کا ایک باہری حصہ آگے کی اور لٹکا ہوا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ چٹان کا یہ سرہ ابھی مندر پر گر جائے گا لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے لکڑیوں سے بنی پکڈنڈیوں سے ہو کر جاتے سمیں پریٹکوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ نیچے نہیں دیکھیں کیونکہ جرہ سی لاپروائی سے سیدھے کھائی میں گرنے کا خطرہ بنا رہتا ہے جن لکڑیوں کی بلیوں پر یہ مندر ٹکا ہوا ہے ان لکڑیوں کو نیمی تروپ سے ایک خاص طرق کے ترل پدار سے سینچا جاتا ہے جس سے ان لکڑیوں میں ہمیشہ مجبوطی بنی رہتی ہے اور ان لکڑیوں میں کبھی دیمک بھی نہیں لگتے اس مندر تک پہنچنے کا راستہ کافی سنکرہ بنائے ہوا ہے جو کی لکڑی اور لوہے کو ملا کر بنائے گیا ہے یہ مندر اس لئے اتنا اونچہ بنائے گیا تھا تاکہ بار جیسی سمسیاں سے بچا جا سکے